سلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے وہ تمام لوگ جو کہ کسی ایسے ملک سے سعودی عریبیہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے براہ راست پروازوں کو بحال کیا گیا ہے جیسا کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور دیگر ممالک اس میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کے لاکھوں پیسے جو ہیں سعودی حکومت کی جانب سے بچا دیئے گئے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے آج کے دن بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے تمام پابنیا ختم کرنے کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے شاہی فرمان کے مطابق نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس سے آپ تمام لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا نیا قانون سعودی حکومت کے جانب سے جاری کر دیا گیا ہے آگے چل کے مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکر کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں سعودی حکومت کی جانب سے جنرل اتھارٹی آف سیول ایوییشن کی جانب سے تمام ائر لائنس کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی پی سی آر ٹیسٹ پورٹ نہیں کروایا وہ سعودی عربیہ کا سفر کر سکتے ہیں اور شاہی فرمان کے مطابق وہ تمام بینونی مملکت سے سفر کرنے والے مسافر جنہوں نے ہوتل بکنگ کی تھی ان کے تم تھی تمام تر جو پیسے ہیں ان کو واپس دیے جائیں گے ان کے جو چارجز ہیں ان کو واپس دیے جائیں گے ان کی کٹوٹی نہیں کی جائے گی مکمل طور پر ان کو تمام تر جو پیسے ہیں وہ واپس دیے جائیں گے یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے آج سکی سب سے بڑی خوشکبری ہے سعودی حکومت کی جانب سے سعودی عرب کو کرونا فری جو ہے وہ مامالک میں شامل کر لیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر اب کوئی کیس نہیں رہا لیکن اہتیاطی تدبیر آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے ج جیسا کہ ویکسین کا لگا ہونا اگر آپ نے ویکسین نہیں بھی لگوائی تو آپ سعودی ریبے کا سفر کر سکتے